السلام علیکم دوستہ میرا نام ہے نیوشوالھاکر کیا آپ لوگ اپنے چھوٹے بچے کے فون کی ساؤنڈ ریکورڈنگ سننا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ اس کی کیمرے سے پکچرز لینا چاہتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنا فون یوز کر رہا ہو آپ لوگ جب چاہیں اس کی سکرین ریکورڈنگ کر سکیں وہ اپنے فون میں کیا دیکھ رہا ہے یا جب مرضی چاہیں آپ لوگ سکرین چھوٹ لے سکیں اس کی گیلری دیکھ سکیں اس کے میسجز کال ہسٹری وہ کہاں پہ جاتا ہے کس جگہ پہ جاتا ہے اس کی لوکیشن ہسٹری سارا کچھ دیکھ سکیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے آج کی ویڈیو میں میں کلیف گارڈ پرو کو ریویو کرنے والوں میں آپ لوگوں کے سوفٹر کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو پتہ تو چل گئے کہ یہ اپلیکیشن کیا کیا کر سکتی کیا نہیں کر سکتی تو پھر آپ لوگوں کے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو پھر ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے تو آپ لوگوں کو سکرین میں اس ٹائم دو فون سے نظر آ رہے ہیں ایک آپ لوگوں کو اپنا فون ہوگا اور کس کا ہوگا دوسرا آپ کے بچے کا فون ہوگا آپ لوگوں نے اپنے بچے کے فون میں یہ والی ویب سیٹ اوپن کر لینے لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سکرین کے اوپر سوائپ رائٹ کرنا ہے ایک اپلیکشن اس کے فون میں ڈاؤنڈ ہو جائے گی جو کہ میں نے آلریٹی ڈاؤنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اپلیکشن کو کیا کر لینے ہے انسٹال کر لینے دو منٹ کا پروسس ہے جلدی سے کر رہا اور اس کا فون اس کو واپس کر دے تاکہ اس کو کچھ پتا نہ چلے آپ لوگوں نے اپلیکشن کو کیا کر لینے اوپن کر لینے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں سے سائن ان مانگ رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے لیپ کارٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے پہلے سے سائن اپ اگر کیا ہوگا تو آپ لوگ اسی اکاؤنٹ کو یہاں پہ سائن ان کر دیں گے کیونکہ بعد میں یہی والا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے اپنے فون میں سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد وہ پوچھے گا آپ کے بچے کا نام کیا ہے جو بھی آپ لوگوں کے چائلڈ کے نیم ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر دینا اس کی جو ایج ہوگی آپ لوگوں نے وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کر دینا میں yes کروں گا اور یہاں پہ system update service کو on کر دوں گا خود ہی back ہو جائے گا proceed to settings پہ جاؤں گا اوپر setting کے اوپر click کر کے جو سب سے top والی settings کو off کر دوں گا back جاؤں گا میں application کے اندر بار بار ہم لوگوں نے yes کرتے جانا ٹھیک ہے already set کے اوپر جاؤں گا yes کروں گا proceed to setting کے اوپر جاؤں گا جہاں پہ بھی system update service ہوگا آپ لے on اس کو on کر دینا automatically back ہو جائے گا دوبارہ application open ہو جائے گی proceed to settings میں جاؤں گا دوبارہ سے system update service کو میں on کر دوں گا یہ کرتے جانا یہ صرف دو منٹ لگے نہیں زیادہ time نہیں لگے گا دوبارہ سے system update service کو on کر دوں گا allow کروں گا خود ہی back ہو جائے گا proceed to settings پہ جاؤں گا activate admin app کر دوں گا proceed to settings پہ جاؤں گا simple ہے مطلب زیادہ مشکل کام نہیں start now کے اوپر اوکے start now کے پہ دوبارہ proceed اب یہاں پہ allow all آ رہا ہے ساری permission set ہو چکی ہیں لیکن دو permissions رہے گی یہاں پہ میں yes کروں گا اور permissions پہ جا کے یہاں پہ دو permissions جو تھیں location کی اور calls کی جو phone کی تھی ان دونوں کا میں allow کر دوں گا ساری permissions میری allow ہو چکی ہیں دوبارہ back جاؤں گا دوبارہ back کروں گا اور یہاں پہ میں wait کروں گا تھوڑا سا اب میں proceed to settings پہ دوبارہ جاؤں گا allow کروں گا اور یہاں پہ start monitoring کے اوپر click کروں گا تھوڑا سا wait ہوگا اور اس کے phone میں جتنا بھی کام تھا وہ سارا ہمارا complete ہو چکا ہے آپ کے بچے کے phone میں ایک notice name کی application ہوگی جس سے اس کو پتا نہیں چلے گا settings open ہو جائے گی نہ وہ اس کو delete کر سکتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلے گا اس کے phone میں کوئی application install ہوئی ہے نہیں اس کا phone پھینکے اس کو موہ پہ مارے ہیں ٹھیک ہے اب اپنے phone پہ واپس آتے ہیں آپ لوگوں نے panel.clavqa.com یہ والی website اپنے phone میں open کرنی ہے اسی account کے ساتھ آپ لوگوں نے sign in کرنا جو کیا آپ لوگوں نے اپنے بچے کے phone میں کیا تھا ٹھیک ہے sign in کرنے کے بعد اس طرح کا interface آئے گا phone کی information لکھی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے یہاں پہ dashboard لکھا ہوا ہے میں dashboard کے اوپر click کر دوں گا اب یہاں پہ ہمارے پاس دھیر ساری چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے نا for example ہمارے پاس calls آتی ہیں وہ کس کو call کرتا ہے کس کی call سنتا ہے کس کو miss call کرتا ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا نہ صرف calls بلکہ sms بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے sms اس کے inbox میں پڑے ہیں وہ آپ لوگوں کے بھی پاس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی photos آ جاتی ہیں photos کی جتنے بھی folder ہیں اس کے phone میں for example جو DCIM کا folder اس کے اندر ساری camera کی picture ہوتی ہیں وہ camera سے کیا کیا capture کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ پتا چل جائے گا اس کی camera gallery دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد whatsapp کا جو folder ہوتا اس میں whatsapp کی pics ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگ وہ ساری gallery بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ browser history آتا ہے اس کے اندر ابھی ہم ٹھہر کے آتے ہیں یہاں پہ most used apps آتی ہیں یہاں پہ اس کے phone کا stats آتا ہے کہ اس نے کتنی دیر phone use کیا اس کی last non location آتی ہے وہ آخری دفعہ کہاں پہ تھا ہم نے جو screenshot لیے وہ آ جائیں گے اور یہاں پہ phone کی کچھ information آ جائے گا یہاں پہ key logs آ جائیں گے جو کہ میں آپ لوگوں کو ابھی ٹھہر کے بتاتا ہوں key logs کیا ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس contacts آتے ہیں اس نے کس کس کا number save کیا ہے سارے contacts آپ کے پاس بھی ہیں جو اس کے پاس ہیں اس کے بعد browser history میں مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی بلکل ضرورت نہیں وہ کیا کیا انٹرنیٹ پہ search کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی browser میں کرے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہاں پہ ویڈیو preview آتا ہے جیسے کہ photo library photo gallery ہے اس طرح سے video library بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے app activities میں وہ کونسی apps use کرتے ہیں جس نے کونسی apps کتنی دیر use کی ہیں آپ لوگ پچھلی apps بھی دیکھ سکتے ہیں کل کونسی use کی تھی key logger پہ آتا ہوں key logger بہت مہین چیز ہے وہ اپنے keyboard سے کچھ بھی type کرے گا کچھ بھی لکھے گا وہ آپ لوگوں کو key logger میں پتا چل جائے گا کہ وہ اپنے keyboard سے کیا کیا لکھتا ہے کس کو message لکھتا ہے وہ کیا کیا search کرتا ہے سارا کچھ پتا چل جائے گا پھر ہتی location location میں آپ لوگ obviously سمجھ گئے ہوں گے اس کی جو location ہے last non location یا current location یا وہ آج کہاں کہاں گیا location history بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گی تو آپ لوگ ساری location history بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وائ فائی logger میں آتا ہے وہ کس کس وائ فائی router کے ساتھ connect ہوا ان ساری وائ فائی devices کی name آ جائیں گے وہ کس کس وائ فائی کے ساتھ connect ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد social apps میں جتنی بھی apps ہیں for example whatsapp تو من install نہیں کیا اس phone میں facebook پڑھا ہوا ہے جس بھی social app میں جو بھی notification آتی چاہے whatsapp کی notification ہے کچھ بھی ہے آپ لوگوں کو ساری notification یہاں پر social apps میں مل جائیں گی ٹھیک ہے stats ہوں گے زیادہ use کرے گا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا live recording میں آتا ہے record surround ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا اس کی phone کے آپ لوگوں کا جو sound recorder ہے وہ automatically ہون ہو جائے گا اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ اس time اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ class میں بیٹھا ہے آپ لوگ اس کی voice recording سن سکتے ہیں ساری کی ساری for example میں table کے اوپر اپنی انگلیوں کو تھا 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 مار رہا ہوں کیوں تاکہ اس کی sound کو record چلے گا اس کے بعد record calls کا ہمارے پاس option آتا ہے record calls میں کیا ہوگا جو پرانے android zone کے اندر call recording ہوتی جو اگر اس کا android 13 10 یا 11 12 پڑھا ہویا تو اس کے اندر call recording آپ unfortunately نہیں کر سکتے اس کے بعد record screen آتا ہے یہ بھی بہت simple سا procedure اور بہت useful ہے آپ لوگ اس کی اپنے phone میں وہ کچھ بھی دیکھ رہا آپ لوگ screen recording شروع کر دیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر screen recording کا اوپر icon نظر آ رہا ہے اس کے phone میں اور میں screen recording کو stop کروں گا تو وہ icon غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب وہ اپنے phone میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوگا آپ لوگ screen recording کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے مطلب exactly آپ لوگ screen shots بھی لے سکتے ہیں وہ اپنے phone میں اس نے کوئی بھی screen open کیا اسی ذریعے سے آپ لوگ take screen shot کے اوپر click کریں گے اس کے phone میں وہ جو بھی screen چلے رہی اس کا screen shot capture ہو جائے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے phone میں کیا دیکھ رہا ہے اس کے بعد take photos آتا ہے آپ لوگ screen recorder screen capture تو کر سکتے ہیں لیکن camera سے بھی pictures لے سکتے ہیں وہ کہیں پہ بھی پھیر رہا اپنا phone use کر رہا آپ لوگ take photo کے اوپر click کریں گے نا تو اس کے camera سے photo picture capture ہو جائے گی اس کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ لوگ اس کے camera سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد track keywords آتے ہیں وہ جو بھی search کرے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا search کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اور آپ لوگ کچھ keywords کو block کر سکتے ہیں for example مانے wtf لکھتی ہے اور hot کا word یہ دونوں مانے track کے اوپر رکھیں ہیں اگر وہ ان دونوں words میں سے کوئی بھی word search کرے گا internet پہ اپنے phone پہ type کرے گا تو مجھے email پہ notification آجے گا کہ وہ اس طرح کے words search کرنے کی کوشش کر رہا ہے internet پہ اس کے بعد data export میں آپ لوگ سارا کا سارا data call logs messages وغیرہ کو export کر کے اپنے پاس save کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس ایک offline data آجے گا جو کہ آپ لوگ future میں کبھی بھی internet کے بغیر بھی access کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ ویڈیو کا انٹ کر دیں گے اس کے بعد مجھے بعد میں گالیاں دیں گے کہ unusual hacker نے جو application بتائی ہے وہ ہم delete نہیں کر سکتے uninstall ہونے رہی تو اس کو uninstall کرنے کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت زیادہ easy ہے آپ لوگ اپنے phone کی setting میں جائیں گے وہاں پہ security پہ جائیں گے یہاں پہ device admin apps میں جا کے system update service کی جو application ہوگی اس کو deactivate this device admin app کو اس کو مطلب deactivate کر دے ٹھیک ہے یہ option off ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ اپنے ساری apps میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے سرچ کریں گے system update service کی application کو مطلب کے جو app info ہوتی ہے یہاں پہ ایک دفعہ force close کریں گے ok کریں گے اس کے بعد ہم لوگ انہیں install کر سکتے ہیں simple اگر آپ میں سے کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کوئی question پوچھنا ہے کہیں پہ آپ لوگ کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ میں اس کے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور next video انشاءاللہ top 5 apps پہ آنے والی جس کا آپ لوگ کو بے سبری سے انتظار تھا ٹھیک ہے تو next video کے لیے آپ لوگ اس کے لیے بھی stay tuned رہے اور bell icon کے اوپر click کر دیں تاکہ میں جب بھی next video upload کروں گا تو آپ لوگ کو notification مل جائے گا تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اور ہاں instagram پہ follow کرنا بالکل نہ بولنا تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ next video میں ضبط کے لیے اللہ حافظ